السلام علیکم and welcome back to my channel فرنڈز آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چوٹی سی چیز شیئر کری ہوں جس کے فائدہ بشمار ہے جب آپ پریکٹکلی یہ چیز اپلائے کریں گے تو آپ مجھے دعائے دیں گے کہ آپ نے تو میری زندگی آسان کر لی میں بات کریوں بچوں کے جھولے کی یہ ٹیپیکل ویلیس ٹائپ جھولہ ہے جس کے پہلے میں فائدہ شیئر کروں گی اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس کو گھر پہ کس طرح تیار کیا جائے کوئی دوسرا جھولہ نہیں بلکہ یہ سمپل چادر والا دوپٹے والا جھولہ جس کے دو بہت بڑے فائدے ہیں ایک بہت بڑا فائدہ ہے جب آپ کا بچہ چاہے وہ نیوبان ہو یا ایک سال تک ہو یا ڈیڑھ سال تک ہو تب تک نیوبان فرس ڈی سے لے کر ڈیڑھ سال تک کا بچہ اس میں اس کو اچھے سے سلاح سکتے بچوں کو ایزلی نیند آجا دی یہ بس تھوڑا سا ہیل آئے جیسے آگے چل کر میں دکھاؤں گی بچوں کو آرام کی نیند آئے گے اور جلدی سو جائیں گے دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے کہ نیوبان جو زیرو سے سٹارٹ سے سکس منت تک ہوتا ہے ان کی ہیٹ شیپنگ اس جولے میں بہت بیسٹ ہوتی without any effort ہوتی ہے آپ کی کوئی effort نہیں ہوتی بس آپ اپنے بچے کے سر کا یہ حصہ دے گی کہ کون سا حصہ نکلا ہے کون سا ہوا ہے اس سائٹ پہ بچے کو سولائے آگے چل کر وہ بھی میں دکھا رہے ہوں سو بچے کی ہیٹ شیپنگ اس جولے میں صرف سولانے سے ہی ہو جاتے ہیں اور honestly ایک بات بتاؤں کہ میرا جو دوسرا بیٹا جن کی ویڈیوز میں شیئر کرتی رہتی ان کی ہیٹ شیپنگ میں نے اسی جولے میں کیا کیونکہ کچھ بچے شریف ہوتے ہیں آرام سے سیدھے لیٹ جاتے ہیں باندھنے کے بعد سویڈل کرنے کے بعد لیکن کچھ بچے جو ہوتے ہیں اپنا سر ہیلاتے رہتے ہیں تو میرا یہ جو بیٹا ہے دوسرا بیٹا یہ رائٹ سائٹ پہ زیادہ سوتا تھا اس وجہ سے اس کا رائٹ سائٹ اندر چلا گیا تھا لیفٹ سائٹ پہ میں جتنی بھی کوشش کرتی بیٹ پہ یہ لیفٹ سائٹ پہ آتا ہی نہیں تھے جس کا جس سے رائٹ سائٹ اس کا اندر چلا گیا ہے سو میں نے اسی جولے میں اس میں اس کا سر فکس کیا کیونکہ اسی جولے میں جب میں اس سے رائٹ سائٹ پہ لیٹ آتی تھی تو یہ لیفٹ سائٹ پہ آ ہی نہیں سکتا تھا اسی طرح اس کا ہیڈ گول ہوا کسی نے مجھے آئیڈیا دیا تھا اور یہ دیسی گاؤں میں پٹانوں میں سندھیوں میں یہ جس پیشلی یوز کی جاتی ہے یہ تھی اس کی افادیت جو بہت بڑی افادیت ہے اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کا سٹینڈ بھی ملتا ہے سٹینڈ آپ لیں تو سٹینڈ پہ دپٹے سے بنائیں کیونکہ دپٹے سے اگر گہرہ بھی ہو تو صحیح ہے لیکن چرپائی سے جو بلکل سستے میں آ جاتا ہے بلکل فری میں آ جاتا ہے تو چرپائی سے دپٹے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ کوئی سٹرولر لے گئے کیونکہ سٹرولر کی چوڑائی کم ہوتی ہے آج اگر جو کہ گر میں آئے بچے کو خواہ بھی لگے گی چوڑائی کم ہوگی تو زیادہ صحیح سے بنے گا ہے اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ چرپائی پہ اس طرح کیسے جس طرح کیسے لمبائی میں میں دیکھا رہی ہوں بلکل جو چرپائی کا سرہانہ ہے اس ایریا پہ ایک نٹ لگائیں پہ دوسرا نٹ جو لگانا ہے دوسرا نٹ پاؤں والی جگہ پہ جو چرپائی کی بیچ والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ایک نٹ لگائیں اب نٹ لگانے سے پہلے فکس نہیں کرنا زیادہ پکا نٹ نہیں لگنا بلکل پہلے دیکھ لینا ہے وہ ایریا لوز ہونا چاہیے جو اندر چرپائی کے اندر والا ایریا ہے جہاں سے بچے کو ڈالنا ہی نہیں ہے وہ جگہ چرپائی کے ساتھ اوپر سے ٹچ ہونی چاہیے اگرچہ آپ سٹینڈ میں بنا رہے ہیں تو وہ تو سیدھی سیدھی بن جاتا ہے لیکن اگر آپ چرپائی میں بنا رہے ہیں تو یہ چیز زیادہ ضروری ہے اس چیز کو مدنظر رکھیں اس چیز کا جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ آگے کی جگہ کھلی ہے اندر کی جگہ بند ہے تب اس کے بعد یہ نٹ جو ہیں اس کو ٹائٹ کر دیں آپ اس میں بچے کو ڈالیں بچے کو ڈالیں گے تو یہ زیادہ لٹک جائے گا اس لئے آپ نے پہلے سے زیادہ لوز نہیں رکھنا بچے کو ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں بچے اس میں کلا کلا سا فری مخصوص کرے گا اور اس میں بچہ آرام سے سو بھی جاتا ہے جلدی کیل تک ہوتا بھی ہے اور میرا بچہ تو خودی ادھر بھی جاتا ہے یہ جو جولہ ہے اس میں بچے خوش ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں ریلیکس نین کرتے ہیں اور یہ ایک ڈیڑھ سال تک دو سال تک بچے کو آرام سے اس میں نیند آ جاتی ہیں مزے بھی لیتے ہیں لیکن ایک بات کا حیال رکھیں کہ زیادہ کوشش کریں کہ صرف دن کے وقت بچوں کو سولایا کریں رات کے وقت اپنے پاس ہی سولایا کریں یہ تھی آج کی میری چوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی بھی لگے ہوگی سیمپل سی ویڈیو ہے بہت ہے بہت کرامت امید ہے اچھی بھی لگے ہوگی لائک ضرور کیجئے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ